لیکچر سکسٹی ٹو سٹارٹ کرتے ہیں چلی ہے آپ نے کل ورہ لیکچر اٹینڈ کر لیا ہوگا کل ورہ لیکچر میں یہ ہماری تھیوری پڑھنے والی رہ گی تھی اچھا بھائی بتاؤ یہ بنیجم شید کی دکان ہے اس نے سیلری دیتے ہوئے امپلائیز کو ٹیکس کاٹا تو کیا یہ خرچہ مائنس کرنے کی جازت ہے یہ آلاوڈ ہے یا نوٹ آلاوڈ بولیں بولیں آلاوڈ یہ خرچہ مائنس کرنے کی جازت ہے کیونکہ انہوں نے رینٹ پے کیا اور پرائزز پے کیے رینٹ اور پرائزز پے کرتے ہوئے بولیں انہوں نے ٹیکس کاٹا یا نہیں ٹیکس کاٹا جب ٹیکس نہیں کاٹا تو اس جرم کی سزا کیا ملے گی یہ دیڈکشن نوٹ آلاوڈ ہو جائے گی اچھا پرچیز جو ہے نا یار اس کے لیے بڑا ڈیفرنٹ سا رول ہے پرچیزز کا رول آپ نے اور کہیں اپلائی نہیں کرنا جو پرچیزز کا رول ہے وہ انٹائرلی انڈیپینڈنٹ اور ڈیفرنٹ رول ہے اس کا اور کسی رول سے تعلق نہیں ہے پرچیز آپ نے کتنے کی کی ہزار کی کتنے پہ ٹیکس نہیں کاٹا سات سو پہ تو اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سات سو نوٹ آلاوڈ ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں نہ ایسا رول نہیں ہے تھوڑی ریلیکسیشن ہے لاؤ میں کر اتنا زیادہ جو ہے وہ نوٹ آلاوڈ میں نہیں ڈالنا چاہتا تو اس میں بھائی آپ نے کیا کیا کرنا ہے آپ نے سمپل ایک ورکنگ کیا کرنی ہے کیا آپ نے دیکھا کرنا ہے پرچیز کتنی ہے جس پہ ٹیکس نہیں کٹا اور ٹوٹل پرچیز کا پکڑ کے آپ نے لگا دیا کرنا ہے ٹونٹی پرسنٹ ان دونوں میں سے جو لور ہوگا وہ نوٹ آلاوڈ ہے پھر آپ نے ٹوٹل پکڑنا ہے اس پر اس میں سے ڈس آلاوڈ مائنس کر دینے اور آٹھ سو کو کس میں ڈال دینے آلاوڈ میں ڈال دینے یہی بات کی تھی کل ہم نے تو اب یہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ تھیوری میں پڑھ لیں پوائنٹ سی میں آ جائیں پوائنٹ سی میں نا ذرا یہ والی لائن پہلے پڑھیں یہ والی لائن پڑھنے سمجھا رہی ہے دیڈکشن ویل بی آلاوڈ خرچہ مائنس کرنے کی اجازت ہے ایف دہ پرسن پرسن سے مرات کونے بزنس مین کل میں بار بار لکھوالا تھا آپ کو بزنس مین خرچہ ویل بی آلاوڈ ایف دہ پرسن یعنی بزنس مین has deducted the tax as required by law اگر سراصف کو ایک لاکھ روپیہ سیلری دیتے ہوئے پندرہ ہزار ٹیکس کٹ لیں تو بولیں خرچہ مائنس کرنے کی اجازت ہے یا مائنس کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ یہ میں سکائی بلو سے ہائلیٹ کی ہے اس کا مطلب کیا ہے ایکسلنٹ یہ کافی نہیں ہے کہ سراصف کو سیلری آپ لاکھ روپیہ دے رہے ہوں تو پندرہ ہزار اس میں سے ٹیکس کٹ لیں اور ایٹی فائی تہزن سراصف کو دے دیں بلکہ پندرہ ہزار جو کٹ کے رکھا ہے رائز والوں نے اپنی دراز میں وہ دو چار دن میں جا کے ایف بی آر کے خزانے میں جمع بھی کروانا ضروری ہے تو بتائیں کیا دو شرائط ہیں جس کی بنیاد پہ جے ڈاٹ کی اگر میں بات کروں تو اس کو خرچہ مائنس کرنے کی جات ہے اگر جے ڈاٹ والے سیلری پہ ٹیکس کٹ لیں اور حکومت کے خزانے میں جمع بھی کروا دیں تو ان شرائط کو پوری کرنے پہ لائن پڑھیں دیڈکشن ویل بی اللاؤڈ تو پھر خرچہ مائنس کرنے کی اجازت ہے کلیر ہوگی اچھا اب اس کو نا پچھلے سے پچھلے صفحے سے ملا کے پڑھیں بلکہ پچھلے صفحے سے ملا کے پیجوان ٹونٹی سیون Fallen deductions will not be allowed under the head income from business income from business میں یہ خرچیں منس کرنے کی جاتھ نہیں ہے آئیں در point c دوبارہ اس پہ any خرچہ from which business man is required to deduct tax ہر وہ خرچہ جس پہ business man نے tax کاٹنا تھا وہ not allowed ہے however اگر tax کاٹ لیا تو allowed ہے انگلیس درہ سمجھنے کی کوشش کریں پچھلے صفحے سے ملا کے Fallen deductions will not be allowed ہر وہ خرچہ جس پہ تم نے tax کاٹنا تھا وہ خرچہ تم مائنس نہیں کر سکتے however خرچہ مائنس کر سکتے ہو اگر اس پہ tax کاٹ لو اب پیچھے سے ملا کے بات سمجھ آگی اب ایک دو دفعہ پڑھنا ہے بات تو وہی ہے بلکل بات وہی ہے بس lawmaker نے تھوڑا کے کر دی میں کیا کروں بات تو ایک ہی ہے اصل میں section کی heading تھی نا deduction not allowed تو not allowed کی جیسے اسے یہ پہلی line لکھنے پڑی لیکن however کے بعد اس نے بتا دیا کہ allowed بھی ہے tax کاٹ لیا تو allowed ہے بس numericals کے لیے سادہ سی بات clear ابھی جیسے ملا کے پڑھیں Falling deductions will not be allowed اگر ایک خرچے پہ آپ نے tax کاٹنا ہے تو وہ not allowed ہے however allowed ہو جائے گا اگر tax کاٹ لیا اچھا اگر یہ تو یہ rule کس کے لیے ہے میرے بھائی any expenditure سارے خرچوں کے لیے prices rent وہ جو نیچے ہم نے show کیا تھا salaries purchases کے لیے خاص rule ہے purchases کے لیے الگ rule ہے جو ہم نے پڑھا تھا اس کا اس point سے الگ line ڈال لیا اس نے کیونکہ purchases کے لیے الگ rule ہے جو آپ کو کل میں نے numericalی کروا بھی دیا تھا purchases کے لیے rule پڑھیں کیا ہے یہ purchases کے لیے کیا rule ہے ادھر دیکھو کل والی working the purchase will be disallowed at lower off actual purchase on which tax is not deducted and total purchase 20% لیکن lawmaker نے جب english لکھی ہے تو تھوڑے different طریقے سے اس نے لکھی ہے اس لئے جو اس نے english لکھی ہے وہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں اس میں اس نے lower off کی line نہیں لکھی اس نے تھوڑی سی tough کہہ سکتے ہیں کر کے english لکھی ہے جس کو میں نے آپ کو lower off کر کے اسان کر لکھوا دیا تھا تو lawmaker کی ذرا english پڑھئے گا disallowed in respect of in respect of for لکھ دیں for 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 آسان کریں english ایسی اپنے لئے مشکل english ایسی جاتھ کرنی for for the disallowed for purchase of raw material and finished goods آپ کو پتہ کچھ business raw material خرید کچھ business finished goods بھیج دیتے ہیں the disallowed for purchase of raw material and purchase of finished goods shall be up to twenty percent of purchase 20% تک purchase disallowed تو باقی کیا ہے allow تو دیکھیں کلم نے 20% تک disallowed کر دی تھی دو سو روپیہ ہزار کپ 20% 20% تک purchase کیا ہے disallowed تو باقی کیا ہے allow تو دیکھیں ہم نے دو سو disallow کر دی تھی باقی آٹھ سو کیا کر دی تھی allow کر دی تھی clear تو درہ انگلیش جو پیپر کے لیے یاد کرنی ہے وہ میرے ساتھ ساتھ بولیں disallowed بولیں disallowed for purchase shall be up to twenty percent of purchase اس میں lower off کر کے نہیں آپ نے لکھ نہیں اس کی deep ڈون میں جا لوجک بھی انگلیش سے بتا سکتا ہوں بڑا ٹائم لگ جائے گا numerical کے لیے rule یاد رکھ لو انگلیش کے لیے یہ بات یاد رکھ لو اچھا یہ rule صرف کس کے لیے پرچیز کے لیے سیلریز کے لیے رینٹ کے لیے یا صرف پرچیز کے لیے اچھا اگلی لائن کو میں ایکس پینڈ کرنے لگ پھر بات سمجھ جائے گی میں ایکس پینڈ کر لکھتا ہوں پھر آپ سے مطلب پوچھتا ہوں بتائیں اس لائن کا اردو میں آپ مطلب بتائیں if ٹیکس is recovered from سر آسف by ٹیکس authorities later on it will be assumed as paid by رائز اچھا فرس کرو رائز ٹیکس کاٹ نہ بھول گیا سر آسف کو 1 لیک سیلری پوری دی سر آسف 1 لیک گھر لے چلے گئے fbr کا بندہ سر آسف کے گھر تک پہنچ گیا اور سر آسف سے کہا بھائی آپ 15000 ہمیں دے دیں ریکووری کرنے آئے ہم سر آسف نے 15000 دے دیا تو ایسی صورت میں کیا ایزیون کیا جائے گا کہ رائز نے 15000 کاٹ کے حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیا تھا لیکن ایسی صورت میں رائز کو فبیر والے وارننگ دے دیتے ہیں آپ کیوں جیسے ہمیں گھر کا چکر بڑا تھا تو اصولی طور پہ تو لاکھ روپیہ سر سر آسف کو ہمیں دینا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن رائز والوں سے تھوڑی سی سستی جاتے خوش خبری سنا گئے اب آپ کو ہم تھوڑا ریلیکس کر رہے ہیں آپ لو پریشان نہ ہو یہ خرچہ مائنس کرنے کی اجازت ہے and now it is بولیں 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 it is ریڈکشن allowed اب یہ خرچہ مائنس کرنے کی اجازت ہے ابھی میں آپ کو نوٹ کرنے کا ٹائم دیتا ہوں تو چلیں نوٹ کریں پہلے یہ نوٹ کرنے اتنا سا if tax is recovered from سر آسف by tax authorities later on تو دیکھتے رہیے کہاں پہ لکھنے بیچ میں by اور recovered from سر آسف by tax authorities later on it will be assumed as paid by RISE رائے ڈی 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 موسیقی اگلا کونسا پوائنٹ ہے آج ہم سی اے کرتے ہیں اس کے لئے کوئسسن نکال لیں اگلے سب کے پر اچھا ایک سیلز ٹیکس ایکٹ ہے ہمارے سلیبس میں اس میں ایک شیڈیول ہے جس کا نام ہے تھرڈ شیڈیول آپ کو پتے ہیں انکم ٹیکس میں بھی شیڈیول ہیں انکم ٹیکس میں ایک شیڈیول ہے جس کا نام ہے فرس شیڈیول فرس شیڈیول ہے پیج 30 اور 31 جہاں پہ ٹیکس ریٹس دی ہیں میں وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں پیج 30 اور 31 پہ لکھاو ہے فرس شیڈیول تو ہر لاؤ میں سپورٹ کے لئے کچھ کیا گیون ہوتے ہیں تھرڈ شیڈیول تو سیلز ٹیکس کے تھرڈ شیڈیول کے اندر کچھ پروڈکٹس لسٹڈ ہیں یعنی لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے سیلز ٹیکس کے تھرڈ شیڈیول میں کچھ پروڈکٹس لکھی ہوئی ہیں سیلز ٹیکس کے تھرڈ شیڈیول میں کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں جو لکھی ہوئی ہیں ابھی آپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تھرڈ شیڈیول جو ہے وہ کہاں پہ ہے اور اس کا مقصد کیا ہے لیکن فیلحال میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں میں تو سیمٹ کا لفظ دھونڈا ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے کمنسمنٹ میں بھی سیمٹ آتا ہے اوکی یہ کتاب میں میں سیلز ٹیکس کا تھرڈ شیڈیول ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں آپ کو ابھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو تھرڈ شیڈیول ہے نا اس میں ڈیفرنٹ آئٹمز کے نام دیئے میں ہے کدھر ڈھونڈ ہو گیا نئی کتاب ہے تو اس میں آپ نکالیں پیج 470 457 اس میں 457 پیج 457 پیج پہ نا آپ کو کچھ آئٹمز لکھے میں نظر آ رہے ہیں اس میں فروٹ جوسز تھرڈ شیڈیول کا لفظ ٹھونڈے کہیں فروٹ جوسز اور وارٹر اور پتہ نہیں کیا کیا اس قسم کی کچھ چیزیں لکھی بھی نظر آ رہی ہیں تو یہ جو آئٹمز ہیں نا یہ سیلز ٹیکس میں ہیں اور کس شیڈیول میں نے پرانی کتاب اپنی کھولی بھی ہے یہ آئٹم سیلز ٹیکس میں ہیں اور تھرڈ شیڈیول میں ہیں فروٹ جوسز ٹوت پیس شیوینگ کریم اچھا ان کے بارے میں کوئی لاؤ رول بتانے لگا ہے تو ان آئٹمز کو تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں لیکن بس اتنا سا یاد رکھ لیں واپس آ جائیں جس پیج پہ ہم تھے پیج 129 پہ کہ سیلز ٹیکس میں کوئی تھرڈ شیڈیول ہے تھرڈ شیڈیول میں کوئی پروڈیکس لسٹ ڈاؤن کر دی گئی ہیں ان کے بارے میں کوئی رول ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں جیسے فروٹ جوسز ہم نے پڑھی ہیں یا منرل وارٹر بھی وہاں آرہا تھا ایٹس ایٹرا یہ جو دکانوں پہ چیزیں بکھتی ہیں تو یہ لاؤ میکر کہتے ہیں دکاندار ہیں دو قسم کے ایک اچھے دکاندار ایک برے دکاندار ان کے لیے لاؤ کا رول علاق ہے برے دکانداروں کے لیے لاؤ کا رول علاق ہے ان لوگوں نے خرچہ شروع کیا آج کل بڑا کامن دکانداروں نے وہ ہے کمیشن کمیشن دیتے ہیں مختلف ایجنٹس کو اور پھر اپنی چیزوں کی سیل بڑھاتے ہیں مختلف گھروں میں لوگ بجوا دیتے ہیں کہ یار آپ کمیشن ہم آپ کو پی کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ جائیں گھروں کے اندر ہماری چیزیں بیچیں تو یہ جو کمیشن کا کونسپٹ ہے اس کے بارے میں لاؤ میکرنے کا اگر تو یہ اچھے دکاندار ہیں تو ان کو کمیشن کا خرچہ مائنس کرنے کی اجازت ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن اگر برے دکاندار ہیں تو ان کو کمیشن کا خرچہ مائنس کرنے کی اجازت ہے لیکن تھوڑا کم مائنس کرنے کی اجازت ہے اتنا زیادہ مائنس کرنے کی اجازت نہیں ہے اب اچھے دکاندار کون سے ہیں برے دکاندار کون سے ہیں اس کے لیے مجھے ایک چیز بتائیں کہ میں ایک لفظ آپ کے سامنے بولنے نگا ہوں ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ یہ لسٹ کون بناتا ہوگا ایف بی ایر بناتا ہوگا ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ میں کون سی ٹیکس پیرز آتے ہوں گے جو ہر سال ایکٹیو لی ٹیکس جمع کرواتے ہیں وہ اس لسٹ کے اندر آتے ہوں گے تو ایف بی ایر جو ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ بناتا ہے اگر کسی دکاندار کا اس میں سالہا سال سے نام آ رہا ہے تو اس بندے کو اچھا دکاندار کہہ دیں گے اور اگر اس ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں آرہا دکاندار کا نام تو اسے برا ٹیکس پیئر کہہ دیں گے وہ کبھی ٹیکس سما کرا دیتا ہے کبھی ٹیکس سما نہیں کراتا ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کی definition unluckily ہمارے سلیبس میں نہیں ہے لیکن لفظ اتنا واضح ہے کہ سمجھ آرہی ہے بات ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ اچھا اب رول کیا ہے وہ سن لیں جی پڑھیں سوال تیمور is a selling in the juice products listed in third schedule of sales tax tech 1990 اس کی دکان کی سیل ہے پانچ ہزار اور کمیشن ہے پندرہ تو سوال کی دو ریکوارمنٹس ہیں پہلی ریکوارمنٹ ہے calculate his income for tax year assuming his name is appearing in active taxpayer list اگر وہ ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ میں اس کا نام آرہے یعنی وہ اچھا دکان دار ہے تو اس کا نمیریکل کیسے سالو ہوگا اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ پانچ ہزار ادھر لے کے آئیں اور یہ پندرہ ادھر لے کے جائیں نارمل طریقے سے نمیریکل سالو کریں سیل انکم ہے کمیشن ایکسپینس ہے تو مائنس کیا تو 4985 کے ساتھ آپ لکھ لیں یہ آپ کی نکلائی انکم فروم بزنس تو یہ آپ کی انکم فروم بزنس ہے یعنی اس بندے کو پورا خرچہ مائنس کرنے کی اجازت ہے کیونکہ یہ اچھا دکان دار ہے اوکے اب پوائنٹ 2 بڑا مزے کا ہے وہ میں آپ کے سامنے سالو کرتا ہوں اس لئے آپ کتاب والے سلوشن کی طرف نہ دیکھیں پوائنٹ 2 پتا ہے کیا ہے اس کا نام ایکٹیو ٹیکسپینس میں نہیں آرہا اس کا نمیریکل آپ نے دیکھنے کیسے سالو ہوگا سیل کتنی ہے پانچ ہزار لیس کمیشن اچھا اس میں اس نے اس میں خالی کمیشن اللاؤڈ ہوگا لور آف لور آف کیا ایکچول یا پوائنٹ 2 پرسنٹ آف سیل ایکچول یا پوائنٹ 2 پرسنٹ آف سیل سوال میں بتائیں ایکچول کتنے 15 یہ پوائنٹ 2 پرسنٹ آف سیل پتا ہے کیا ہوتا ہے پوائنٹ زیرو زیرو ٹو انٹو سیل یاد رکھنا پوائنٹ 2 پرسنٹ بول رہا ہوں ٹوانٹی پرسنٹ نہیں بول رہا تھا پوائنٹ 2 پرسنٹ آف سیل پوائنٹ 2 پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے پوائنٹ 2 کو بھی ڈیوائیڈ دروں سوال سے یہ ہی مطلب ہوتا ہے نا کلیٹر پکڑے ہیں پوائنٹ 2 پرسنٹ آف سیل ٹوانٹی پرسنٹ نہیں ٹو پرسنٹ نہیں پوائنٹ 2 پرسنٹ آف سیل تو پوائنٹ 2 کو درہ ہنڈڈ سے ڈیوائیڈ کریں کیا جواب آیا پوائنٹ 0-0-2 اب اس کو سیل سے ملٹیپلا کریں ٹین آگیا دس روپے بتائیں جی پندرہ اور دس روپے سے لور کیا ہے دس اس بندے کی انکم فرم بیزنس 4-9-9-0 تو بولیں یہ برا دکاندار ہے برے دکاندار کو پورا پندرہ ہم نے مائنس کرنے دیا ہے یا لور مائنس کرنے دیا ہے لور مائنس کلیٹر ہو گیا جی کوئی سوال نہیں نہیں وہ الگ کونسپٹ ہے اس کو اس کے ساتھ مکس نہ کریں وہ بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے وہ آپ سے لیکن یہاں نہیں کیا اس نے تو دکاندار اچھا یا برا اس کی بنیاد پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کمیشن مائنس کرنا ہے یا نہیں کرنا اچھا ہے تو سارا مائنس کرنا ہے برا ہے تو لور آف کر کے اچھا مادرت کے ساتھ یہ نمیریکلی تو بڑا آسان کونسپٹ ہے لیکن تھیوری میں جس طرح اس نے انگلیش لکھی ہے وہ لور آف کر کے نہیں لکھی لاؤ میکر تھوڑا سی ٹف انگلیش use کرتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو مسئلہ ہو تو انگلیش پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھ آگئی ٹھیک ہے نہیں تو پھر بھی کوئی اسٹنی بڑے مسئلے والی بات نہیں point CA میں آجیں انگلیش پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ CA سے پہلے کیا کریں گے FSE نہیں CA سے پہلے page 127 پہ آئیں گے following deductions will not be allowed following deductions will not be allowed under the head income from business commission paid exceeding point 2 percent is not allowed up to نہیں use کیا یہاں لکھے commission paid exceeding point 2 percent is not allowed دیکھو ڈھر commission paid تھا 15 exceeding exceeding percent exceeding point 2 percent 5 5 10 سلاو ہوا ہے اور 10 سلاو ہوا ہے لیکن اس طرح سمجھنا اور paper میں tackle کرنا وہ مشکل ہو چھوڑو چھوڑو ان چکروں میں پڑھو نمیریکل بتا دیں کیا رول ہے lower off actual اور point 2 percent of sale لیکن تھوڑا سوڑا تھیوری میں آپ حضم کر لیں کوشش کریں ہوئی جائے گا انشاءاللہ حضم حضم کرنے کی کوشش کریں تھیوری میں کسی تھیوری میں کسی paid exceeding point 2 percent is not allowed یعنی point 2 percent allowed ہے اس لئے ہم نے دفعہ جو point 2 percent نکل رہا تھا تو commission paid exceeding point 2 percent of gross amount of sale for products listed in third schedule of sales to یہ rule سارے دکانداروں کے لئے یا چند دکانداروں کے لئے چند دکانداروں کے لئے جو sales text act میں third schedule چیزیں بیچ رہے ہیں اور ان میں بھی آگے برے دکانداروں کے لئے اگری لین کے لکھے ہیں کیا مطلب ہے اس پھر اگر اچھا دکاندار ہے تو پھر کوئی مسئل نہیں پھر آپ سارا فرچہ منس کر لیں یہ تو relax کریں مزے chill اگلا point ہے d entertainment اگر limits cross کر رہی ہے تو پھر منس کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر entertainment limits کے اندر ہے تو منس کرنے کی اجازت ہے پڑھیں کہاں سے ملا کے پڑھیں گے فالوئing deductions will not be allowed entertainment expenditure exceeding the limits as may be prescribed کو مطلب ہے جو law بتا دے تو law نے نیچے limits بتائیں نہیں ہے ابھی میں پڑھانے لگا آپ کو limits entertainment expenditure limits cross کر جائے تو پھر یہ بولیں کہ ہو جائے 가 following deductions will not be allowed اوپر سے ملا کے limits cross کر جائے to not allowed within limits رہے تو allowed اب limits دیکھ لیتے کیا یہ کیا لفظ آجاتا ہے بیچ میں rule 10 of income tax rules income tax rules کبھی پڑھیں آپ نے chapter 4 میں پڑھیں income tax rules یہ کیا تھا resident آنے اور جانے کا دن پورا گنا جائے گا ادھر اوپر کیا heading ڈیوی ہے rules اور ادھر پیشلے سفے پہ 183 days والا point تھا page 36 پہ ادھر کیا heading ڈیوی تھی resident individual section 82 section 82 ہوتے income tax ordinance on entertainment for foreign business transaction باہر کے ملک سے آپ نے پاکستان سے بندے بھیج دی باہر کے ملک کوک نے باہر کے ملک میں بندے بھیج دیا جاؤ باہر سے کوئی مشین لے کے آؤ بوت نے بنانے والی تو ٹھیک ہے باہر آپ نے entertainment کی یہ خرچہ allowed ہے normal سا خرچہ بزنس کا کوئی مسئلہ نہیں اور where expenditure is allocated as head office expenditure ہو سکتا ہے نیسلی کا head office کسی باہر کے ملک میں ہو اس head office نے ادھر heavy entertainment کا خرچہ کیا ہو تو پاکستان آج کو کہا تھوڑا سا خرچہ آپ بھی برداشت کریں گے کیونکہ head office level burden ڈال دے کہ ہم بھی pay کریں اس خرچے کو تو یہ بھی خرچہ normal entertainment کا خرچہ allowed ہوگا اور where expenditure is allocated as head office expenditure یعنی head office نے خرچہ کیا burden branch پر shift کر دیا تو branch کی خرچہ normal سا branch transaction کرنے لیکن اس میں باہر سے customer آرہے ہیں وہ بھی entertainment normal سا allowed incur on entertainment of customers at business premises یہ تو local ہوں گے نا پھر فوراں اوپر customer cover ہوگے تو یہ local customer ہوں گے تو جیسے آج کل آپ دکان پہ جاتے ہیں کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں یا furniture کی دکان پہ جاتے ہیں director employees incarnate opening of branches یعنی new branches لکھ لیں آپ جو نئے branch open ہوتی ہے کسی بھی bank کی یا کسی بھی college school کی تو نئی branch open کرنے کے اوپر خوشی میں entertainment کروا دیتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانا وغیرہ تو یہ سارا کا سارا allowed order اوکی چلے جی اگلی لین کے لکھ ہے point 2 اچھا یہ ABCD کیا تھے not allowed تھے allowed کے list ہے allowed کے list سب سیکشن 2 a deduction will be allowed where expenses incurred on person related directly to business ظاہری بات ہے اگر اپنے بزنس میں چاچو مامو بولا کے کھانے کھلا رہے تو وہ allowed نہیں ہوگا صرف ان کا خرچہ لاؤ ہوگا جو میں آپ کو entertainment کی definition پڑھاتا entertainment means کھانا کھلانا refreshment bottle juice biscuit and reasonable رہنے کی سہولت دینا and reasonable رہنے کی سہولت دینا یعنی کہ جس کو آپ accommodation کہتے ہیں تو foreign customers اکثر آتے ہیں آپ کے تو آپ اسے کسی hotel میں ٹھائرا دیں اچھا گھر میں مہمان آئے آپ پہلے فکرہ دیکھو in this rule entertainment means دکھانا کھلانا and chai biscuits اور مناسب رہنے کی سہولت دینا in accordance with the traditions and norms of business in Pakistan یہ کیا مطلب ہے in accordance with the traditions and norms of business in Pakistan یہ تو تھوڑی ایک judgmental چیز ہے کیسے کہ شاید ہونڈا کارز والے جن کی sale 10 20 حرب ہے مثال کے طور پہ ptcl والے جن کی sale 50 60 حرب ہے وہ تو شاید اپنے customers کو five star seven star hotel میں ٹھرائیں لیکن royal fan والے park fan والے اگر اپنے customers کو ٹھرائیں five star seven star hotel میں تو اکثر commissioner اعتراض کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ کی norms نہیں ہیں آپ اپنے business کا level دیکھو business کی sale دیکھو آپ کیوں اتنا heavy خرچے کر رہے ہو تو اس لیے خرچہ کیا ہونا چاہیے business کی norms کے مطابق ہونا چاہیے تو یہ کوئی fix rule ہے point two percent یا 20 percent of purchase جیسا یا judgmental سی بات کر گیا ہے judgmental سی بات کر گیا تو خرچہ entertainment کا آپ کو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانے چاہیے یہ مطلب ہے traditions and norms of business اگر آپ کا business ہی بہت high five قسم کا ہے تو پھر آپ entertainment کا خرچہ بھی کر لیں heavy قسم کا okay خرچہ قسم بیگ nuestras هاہ نوی پیس این anny بیگ پیس چو پیس یہ کیا ہوتا ہے provident fund, gratitude fund, pension fund یہ کون کس کے لیے کون کس کے لیے arrangements کرتا ہے employer employee کے لیے employee کو یہ پیسے ملتے کب ہیں at the time of retirement اچھا employer ایک دم پیسے کہاں سے لاتا ہے اتنے زیادہ پیسے employee کو دینے کے لیے میں نے اب وہ کہا تھا تھوڑے 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 کر کے رکھتا رہتا ہے تو اگر یہ provident, gratitude fund, pension fund جو ہے نا اس کو آپ نے بالکل جہیز کی طرح سمجھنا ہے کہ والدین جو ہے وہ پیٹی میں زیور رکھتے رہتے ہیں حالانکہ بھی دور دور تک بیٹی کی شادی کا ذکر نہیں ہوتا لیکن وہ پیٹی میں زیور رکھنا شروع کر دیتے ہیں it is a contribution by parents لیکن وہ بیٹی کو استعمال کرنے کی جازت نہیں ہے until marriage کہ شادی سے دو سال پہلے وہ کہیے یہ طرح زیور مجھے نکال کے دی دیں تو اسی طرح employee ہوتا ہے employer employee کے لیے ایک basket میں ایک locker ذہن میں لے آیا ہے بشاکہ ایک basket میں ایک locker میں employer employee کے لیے پیسے contribute کر کے رکھتا رہتا ہے جس دن employee retire ہوتا ہے اس دن employer اس کو یہ پیسے دے دیتا ہے employer کے لیے مشکل ہوتا ہے نا end پہ arrange کرنا پیسے والدین کے لیے ایک ڈم شادی آجے تو جہیز arrange کرنا شاید مشکل ہو اس لیے وہ advance میں ہی کپڑے بھی لینے لگ جائے چلو بھئی زیور بھی لینے لگ جاؤ فلان چیز juicer بھی لینے لگ جاؤ تو یہ چیزیں لے کے رکھنے لگ جاتے ہیں تو اسی طرح employer بھی advance میں employee کے لیے چیزیں لے کے contribution funds میں baskets میں رکھتا رہتا ہے تاکہ جب employee retire ہو تو employer کے اوپر burden نہ پڑے اچھا یہ چیزیں تو ہم پڑ چکے ہیں تو یہ ہم دوبارہ کیوں پڑے ہیں یہ آپ کے دماغ پہ چھاتی جاری ہے چھاتی جاری ہے چیز یہ دیکھیں ذرا حاکہ دماغ پہ اچھاتی جاری ہے اچھاتی جاری ہے یہ کیوں بڑے ہیں ہم یہ ہم employee کے angle سے پڑاوے بھی سیلی کے chapter میں جس کو مل رہے تھے یہ پیسے اس کے اعتبار سے پڑا تھا اب ہم اس کے اعتبار سے نہیں پڑھ رہے جس کو مل رہے ہیں اب ہم اس کے اعتبار سے پڑھنے لگے ہیں جو یہ payments کرے گا اور وہ کون ہے employer اور سوال ہے کہ employer کے لیے یہ خرچہ ہے یا نہیں کیونکہ employee کے لیے تو یہ چیزیں کیا ہیں income ہیں اچھا آپ نے یہ پڑا تھا یہ جو چیزیں ہیں employer ان کو recognize بھی کرا سکتا ہے اور unrecognized بھی رکھ سکتا ہے یاد آرہے ہیں تو recognized یا approved by commissioner اور بولیں unrecognized تو برا employer کیا کرتا ہے یہ پیسے employee کو retirement کے ٹائم پہ دیتا ہے لیکن commissioner سے arrangement approve نہیں کرایا ہوتا اور اچھا ہے employer کیا کرتا ہے یہ پیسے employer employee کو دیتا ہے اور ہاں اس نے commissioner سے approve کرایا ہوتا ہے اب lawmaker کیا کہتا ہے ہمارا جی کسا law ہے عجیب سا law ہے نا یہ تو کہتے ہیں کہ اگر تم commissioner وغیرہ سے approve کرابل ہو یہ arrangement تب بھی میں یہ خرچہ تمہیں allow نہیں کروں گا اور اگر تمہیں approve نہ کراؤ تب تو بالکل ہی یہ خرچہ allow نہیں کروں گا میرے خواہ سے تو lawmaker نے یہاں پہ can juice مکھی juice بنا ہے یہاں پہ تو اسے کیا کرنا چاہیے تھا ہمیں خرچہ کیا کر دینا چاہیے تھا allow کہتے ہیں ہاں 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 deduction not allowed ہے اگر آپ commissioner سے recognize kرا لو but آپ کو پتے ہیں کبھی کبھی but آ جاتا ہے class میں but but expenses allowed lawmaker کہتے ہیں نہیں نہیں خرچہ allow کریں پریشان نہ ہو ہے ایسی تو شکل بنا کے بیٹھ کے چلی در کرموں but expenses allowed if effective arrangements are made made tax deduction if effective arrangements are made for tax deduction کا مطلب بتائیں if effective if اور effective ذرا مل گئے آپس میں ان میں جو دائی ڈال دیں if effective arrangements are made for tax deduction کا مطلب بتائیں اردو میں اگر tax cut cut arrangement ہیں تو پھر خرچہ allow ہو جائے گا کیا مطلب ہے tax cut cut arrangement ہیں تھی اور اسی وقت شاید آپ کو یہ ویڈا numerical میں نے کرکتر نے کو دے دیا تھا کہ graduate ملی تھی 470 3 لاکھ ماف تھی تو آپ نے کہا 170 پہ tax لگنا ہے سمجھا گی بات تو بول دیں اگر ہم graduate scheme approve کرالیں federal board of revenue سے تو ہمیں کیا benefit ملے گا 3 لاکھ تک graduate کے پیسے ماف ہو جائیں گے اب جب employee کو retirement کے ٹائم پہ 8 لاکھ ملا تو اس میں 3 لاکھ ماف 5 لاکھ tax سیبل اس 5 لاکھ employee کو جمع کرائے گا یا employer کو arrangement کرنے چاہیے employer کو arrangement کرنے چاہیے یہ نائس وال ہے یہ ایک نائس approved وال ہے تو اس approved والے کا خرچہ بھی نہیں اگر employer نے اس 5 لاکھ پہ ٹیکس کاٹنے کے range میں نہیں کیے ہوئے اور اگر employer نے اس 5 لاکھ پہ ٹیکس کاٹنے کے range منٹ کیے ہوئے ہیں تو پھر یہ خرچہ ہاں بس بس ایسی arrangements ہیں اور کیا کوئی 10 ٹون تو نہیں لگانے نام نے arrangements میں کھانے تو نہیں دیکھیں تو نہیں پکوانے arrangements موسیقی 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 اوکی یہ پوائنٹ ایف ہے اور یہ جو بھی میں پڑھانے لگا ہوں پوائنٹ ای ہے لکھو ایف اور ایف چلیں جی بیٹھے بیٹھے چلیں پوائنٹ ای کیسے پڑھوں میں کیسے پڑھوں کیسے پڑھنا شروع کروں وہ وہاں سے ملا کے following reductions will not be allowed any contribution made by بیزنس مین میں بار بار کہہ رہا ہوں employer تو نہ بولو کیونکہ پھر بزنس مین کے لیے تو employee کے لابہ بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو customers بھی ہوتے ہیں suppliers اس لیے میں بزنس مین کا لفظ یہاں لکھوارا ہوں following deductions ہاں اس context میں تو صحیح کہہ رہا ہے آپ ہیں employer ہی ہے مراد اس سے لیکن business man لکھ لیتے ہیں following deductions will not be allowed any contribution made by business man کوئی بھی آپ نے پیٹی کے اندر جو ہے وہ جہیز رکھا to have any contribution made by یہ contribution کر کون رہے business man کر کس کے لیے رہے اپنے employee کے لیے any falling deductions will not be allowed any contribution made by business man to a basket that is not a recognized fund that is not an approved pension that is not an approved super nation that is not an approved gratitude fund super nation بھی وہ provident fund کی طرح یہ چیز ہوتی ہے تو اگر یہ سارے کے سارے unapproved ہیں چاروں کے چاروں تو کیا سزا ملے گی employer کو falling deductions will not be allowed تو یہ تو بات ہوگی نا اس کی اب میں نے بات کرنی ہے اس کی point f کی وہ میں پڑھاتا ہوں point f میں آجا کہا سے شروع کریں point f پڑھاؤ falling deductions will not be allowed contribution 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 کون کرتے ہیں ہمیں اببو بچوں کے لیے employer employee کے لیے falling deductions will not be allowed contribution to any اچھا یہاں any سے مراد لوگ کہتے ہیں کہ recognized مراد ہے کیونکہ پیچھے unrecognized کا ذکر ہو گیا اس لئے لوگوں کی رائے ہے کہ یہاں any سے مراد lawmaker کا مطلب ہے recognized recognized is not allowed ہم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے following deductions will not be allowed contribution to recognized provident fund ہاں بالکل ایسا ہی ہے recognized بھی کہتا ہے allowed نہیں ہے if the business man has not made arrangements اگر arrangement نہیں کیے تو بیٹا پھر تمہیں مری نہیں جانے دوں گا میں سیار کرنے اگر arrangement نہیں کیے تو پھر not allowed ہے arrangement کس چیز کے to secure کہ آپ یہ tax والوں کو secure کر کے دیں fpr کو اس بات کی security دیں that tax will be deducted کہ tax انشاءاللہ کاٹ لیا جائے گا from any payment کوئی بھی payment آپ کریں گے 8,00,00 جو payment آپ نے کرنی ہے retirement کے time پہ from any payment made by the fund from any payment made by the fund at time of retirement 2,3 دفعہ آپ ایسا کریں اس کو اوپر سے ملا کے پڑیں اوپر سے اوپر جانے کی ضرورت تو نہیں اوپر تو ایک جب بھی جائیں گے اللہ بلائے گا falling reductions will not be allowed والے لفظ سے 2,3 دفعہ ملا کے اس کو پڑیں اللہ بلائے گا کس ٹائیم چلی تھی بس 35 پہ کیا ٹائیم میں کلاس کا نی 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 مجھے دیکھتے ہیں میں نے دیکھتے ہیں ٹائیم تیبل 10.30 zhu time class ہاں starting officially اچھا جی کچھ سمجھا رہی ہیں بات کی Following Reductions Will Not Be Allowed Contribution To Recognize Is Not Allowed Kab If The Businessman Has Not Made Arrangements اگر آپ نے Arrangements نہیں کیے Arrangements کسی اس کے نہیں کیے To Secure Debt کہ یہ بات اب Secure کریں کہ tax cut لیا جائے گا From Payment Made By Fund at the Time Of Retirement and you have Not Made Any Arrangements If Arrangements Are Not Made then It Is Not Allowed but if Arrangements Are Made then It Is چلیں آگیا جی پوائنٹ جی اس کے نیچے تو لائن لگی ہوئی ہے یہ پڑھ لیا ہے ہم نے اچھا یہ صبح کی کلاس میں لگی ہوئی تھی اچھا اچھا ایسا نہ کیا کریں یہ صبح کی کلاس میں اگر میں نے یہ لکھ لیا ہے تو اس کو لکھا رہنے دیا کریں اور آپ آکے نوٹ کر لیا کریں نہیں فریش فریش نوٹ ہونا چاہیے نا زبردست چلیں آگیا جی اچھا پڑھیں جی پوائنٹ جی پوائنٹ جی is about fine fine یا penalty بولیں بولیں fine یا penalty اچھا fine یا penalty government کو بھی آپ pay کر سکتے ہیں or not pay to government ایسا بھی ہو سکتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت کے علاوہ کسی کو fine pay کریں چلو ایسی ایک مثال دیتا ہوں وہ مثال ہمارے applicable تو نہیں ہوگی teacher آپ سے کبھی fine مانگ لیتے ہیں تو وہ آپ fine آپ حکومت کی حسانے میں جا کے جمع کراتے ہیں سر میں fine ذرا ذرا عمران حسن کو دے ہوں آپ نے میرے سے مانگیا ٹھیک ہے تو اسی طرح business میں بہت سے fines ہوتے ہیں جو آپ government کو pay نہیں کرتے مثال کے طور پر rise والے کے پاس کل شام ہونا یہ ہم سائے آگئے تھے کہ بچے بہت ہی آگئے ہیں اور ان کا شور بھی آ رہا ہے تو اب وہ تقریباً کوئی چالیس ہزار میں دیکھنا مکمکہ ہو رہا ہے تو serious سمجھاتا ہے یار باتوں کو یار تمہیں serious نہ سمجھا کر میں تجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس building کونر جو بید میں آتا ہے تو serious ہو گیا تھا میں مارنا ہے اچھا تو یہ fine اب ہم نے حکومت کے خزانے میں جا کے جمع کر رہا ہے یا ہمسائیوں کو pay کی ہے ہمسائیوں کو pay کی ہے تو بھولیں it is paid to government یا it is not paid to government لیکن business man نے کی ہے college والوں کو کرنا پڑے چالیس ہزار دے کے کل شام کو بات ساری ختم ہوئی تھی بندے بھی آئے تھے کچھ ان کی طرف سے تو چالیس ہزار دے کے مکمکہ ہوا تھا انہوں نے fine مانگا تھا تو یہ fine آپ کس کو pay کر رہے ہیں to government یا not paid to government اسی طرح آپ نے customer suppliers کو بھی کبھی late delivery کے اوپر کبھی چیزیں late اٹھانے پہ چیزیں late آنے پہ جرمانہ وغیرہ ڈال جاتے تو اچھا law کا rule کیا ہے law کہتے ہیں یہ تو آپ کے normal سے خرچیں ہیں یہ میں آپ کو allow کر دیتا ہوں لیکن اگر آپ حکومت کا کوئی جرم کر رہے ہو تو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا یہ میری طرف سے not allowed چلیں تو یہ حکومت کو اگر آپ fine pay کر دیں تو وہ کیا ہوا کرے گا not allowed اگر حکومت کے علاوہ کسی کو pay کر دیں fine تو وہ allowed ہوا کرے گا پیسے تو یہ سادنگی ہے آپ کی چلیں جی وہ بھائی تو تیتے قریب قریب بیٹھے ہوئے ہو اچھا اچھا بک ایک ہے چلو پیسےこ π Yea پین جی اینی فائن اور پنیلٹی پیڈ بائی دا ایکسیلینٹ کون بولے بزنس مین اینی فائن اور پنیلٹی پیڈ بائی دا بزنس مین for the violation of any law rule or regulation لیکن پلیز law rule or regulation of government پلیز ہمسائیوں کے بنائے وے کانون نہیں کہ ہمسائی نے کانون گیٹ کے بائی لکھے لگایا سو روپے جرمانہ موٹسے کے جہاں لگانے والے کو تو وہ حکومت کے جہانے میں نہیں جانا تو یہ دیکھیں یہ 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 rule law regulation کس کے ہونے چاہیے گورنمنٹ گورنمنٹ بول رہے ہو یا گورنمنٹ بول رہے ہو یا گورنمنٹ بول رہے ہو چلو چھوڑو سپیلنگ سے ہی ہونے چاہیے ہیں آگے چلو آپ لکھا نا point h h بولتے ہیں h بولتے ہیں c a کریں اچھا point h any personal expenditure incurred by person یہ کیوں not allowed ہے any personal expenditure incurred by person obviously بات ہے یہ بھائی یہ نا جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اس کے ساتھ general store ہے نا general store تو general store والا کیا کرے general store والا جو ہے وہ سامنے بینک کی برانچ میں جا کے برکت مارکٹ میں بینک کی برانچ میں جا کے اپنے گھر کا بجلی کا بل جمع کرا دے دکان کی دراز سے پیسے نکالے اور بجلی کا بل جمع کرا دے بینک کی برانچ میں جا کے تو کیا یہ بزنس کا خرچ ہے it is not allowed it is not allowed تھوڑی دیر بعد وہی والی دکان اس کا بیٹا جو ہے ادھر آتا ہے وہ بیٹا ہے ابو ابو مجھے پانچ سو روپے دیں ابو اسے پانچ سو روپے دے دیں تو بزنس کا خرچ ہے بے گم آئے پانچ سو روپے دے میں نے سوٹ لینے ادھر سی دراز سے پکڑ کے پانچ سو روپے لے کے چلی جائے تو بزنس کا خرچ ہے بزنس کا خرچ ہے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا not allowed تو بولیں گھر کے خرچے not allowed ظاہری بات ہے دکان میں کسی خرچے minus ہوں گے دکان کے بزنس کے point آئی any amount carried to reserve fund or capitalized in any way اس کو چھوڑیں اس کو بس cram کر لیں یہ وہ سب میں bonus year کی entries چاہید آپ نے پڑھی ہو bonus year کی entry FR1 میں retain earning debit اور share capital credit یا share premium کا بھی debit اور share capital credit اس طرح کی کچھ entry ہوتی ہے تو وہ چھوڑیں وہ entry کا P&L سے کیا تعلق ہے بزنس کے خرچوں سے تو کوئی تعلق نہیں تو any amount carried to a reserve fund اور capitalized in any way بس چھوڑیں اس کو آگے چلیں point J زبردست یار کیا stick لے کے آئے ہو لاؤ ادھر سراسے نہیں مانگو آئی ہے کس لیے آپ کس لیے use کرتے ہو نہیں نہیں seriously use کر رہے ہو اچھا line لگا ابھی کھڑے ہو کل والا سناو کل والا جا دے ہاں کل والا سناو جو کل پڑا تھا ہاں سارا سنا دو شروع کرو عجیب بنید سلام چلیں جی point J J for jokor sitting on your left اچھا جی point J یہ اے او پی کیا ہوتی ہے partnership farm members کیا ہوتی ہیں partners اچھا آپ لوگ پڑا میں انٹرو کی کلاس میں partners کو salaries بھی دی جاتی ہیں اگر کوئی partner زیادہ دیر بیٹھے اس کو salary بھی دی جاتی ہے کوئی partner بندے گھر کے لے آئے تو اسے commission بھی دے دیا جاتا ہے اور اگر کوئی partner loan دے دے تو اسے interest بھی پی کیا جاتا ہے اب یہ سارے یاد بزنس کے خرچے نہیں کیونکہ partner business کا owner ہے اور اس کے لئے ویٹ کریں chapter 12 بھی ہم اس کے numerical کریں گے جب ایو پی کا chapter آئے گا chapter 12 میں اس کے numerical کریں گے لیکن بولیں partners کو payments ہیں یا business کا خرچہ ہے lawmaker کہتے ہیں تم تو ایسی کہہ رہے partner کو salary دے رہے یہ partner کو salary salary بھی دیتے ہیں لیکن lawmaker کی نظر میں یہ business کا خرچہ نہیں ہے ایک بات آپ سے کر دیتا ہوں مجھے غالب گمانے کہ آپ کو یاد آجائے گی اللہ کرے آجائے یاد آپ لوگ نا اصل میں intro کی class میں بھی ایک بناتے تھے profit and loss appropriation account جس میں net profit آپ لکھتے تھے partner b پھر commission partner a partner b اس کو business کا خرچہ نہیں کہتے تھے اسی لئے تو business net profit نکل آتا تھا بعد میں اسے تقسیم کرتے تھے ان لوگوں میں تو اصل میں یہ profit تقسیم ہو رہا ہوتے ہیں نہ کہ business کا خرچہ تو یاد رکھے گا partner کو salary business کا خرچہ نہیں یہ تین چار نام پڑھ لیں بس number one interest on loan لکھ لیں کچھ نہیں ہو جگا interest on loan brokerage or commission salary or other remuneration other remuneration بہت broad ہے other remuneration میں partner گھر بجلی بل پی کر جو مرضی payment کر یہ business کا خرچہ ہی نہیں یہ partner کو ذات ہی فائدہ ہو رہا partner بزنس کا owner ہے کوئی بھی benefit اگر partner لے لے تو business کا خرچہ نہیں ہے partner to owner owner business سے پیسے پھر لے کے جا رہے ہے ٹھیک ہے چلیں جی پرانے پرچا جات سوال ڈھنے دیکھیں پہلے کون ڈھن تے یہ میں نے پہلے ڈھن لیا کیا گہ رہے تو تکنولوجی اچھا کون سنا سنا سن دو کمپیٹر سب کچھ کر دیت کمی کتاب بنا تیو پورا سوال ٹائپ کرونا پڑتا سوچ پڑتا سلویسن پھر پڑتا پھر پیر پلس پھر پڑتا 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 سال ہو گیا سول پروپیٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے شادی نہیں ہوئی نہیں نہیں ادھر کیا مطلب ہے اس کا سول پروپیٹر کا ایک یہاں ایک یہ بندہ ہے بزنس میں اور پارٹنر کوئی نہیں ہے involved in the distribution of fans manufactured by a پاکستانی company تو ساجد بزنس میں نے چاچو تم پیج دھونتے رہو گے پیج 159 خدا کے لیے جلدی کرو ٹائم زیادہ نہ کرو he is in the process of computing his business income for tax year 2008 but is not clear اسے کو clear تو ایسے ہم بھی نہیں ہیں تھوڑے تھوڑے لیکن دے لو تمہیں مشورے دے دیں گے about the tax treatment of following items نہیں نہیں الحمدلہ لیلہ آپ تو level ہے آپ کا explain the correct treatment of the above items under خالہ جی کا law 2001 چلو جی point 2 بتا دیں جی اس کا correct treatment اس کی books of accounts books of accounts ہوتے ہیں وہ جو accounting میں بن رہی ہیں ان میں ایک پچاس دار بھی کا خرچہ آ رہے ہیں وہ کوئی گھر کا خرچہ ہے شاید کوئی گھر کا خرچہ ہے کوئی تو کیا کریں اس کو یہ کونسا point ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں section 21 کا age پڑھ کے آئے ہیں تو کیا لکھ کے آئیں گے اوپر سے ملا کے following deductions will any expenditure incurred for a personal nature any expenditure of a personal nature so therefore it is a personal nature expenditure it will not be allowed as deduction اور آگے چھوٹا سا لکھ کے آئیں گے i hope examiner it is the correct treatment یہ تو نہیں لکھ کے آئیں گے اچھا چلو چھوڑو point six کہتے ہیں میں نے professional tax pay کیا ہے بھائی بات ہی ختم ہو گئی آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں income tax نہیں ہے یہ صرف ہم نے پڑھا تھا income tax not allowed ہے professional tax token tax اور property tax اور so on سارے taxes بھائی یاد رکھے ہیں allowed ہیں business کے chapter میں صرف کون سا tax not allowed ہے income tax بھائی کی بن رہی ہے شکل تو بات وہ ہو جو ڈنکے کی چوٹ پہ ہو تو ڈنکے کی چوٹ مارتے ہیں ان بھائی کو تو ان کو بات یاد آ جائے گی یہ دیکھو محترم اچھا تو جو tax business profits پہ دیا جاتا ہے اس tax کا کیا نام ہوتا ہے income tax اس کے علاوہ باقی taxes minus کرنے کی اجازت ہے اچھا اب نا کبھی کبھی ایسے ہی نا وہ غلط باتیں کر کے آپ کو deep track کرنے کی کوشش کرتا ہے بتائیں is it an income tax یا یہ professional tax ہے اس لیے یہ خرچہ کیا ہے allowed آپ دیکھیں اس نے کیسی لمبی کہانی کرائی اس کو آپ لوگ دوستوں میں بھی اکثر بات کرتے ہیں یار دیکھ کتنی لمبی کہانی کرا رہا ہے تو یہ دیکھیں اس نے کتنی لمبی کہانی کرائی professional tax of ایک لاکھ was paid to the government of پنجاب کہتے ہیں یہ حکومت پنجاب کو tax دیا ہے باقی صوبوں میں نہیں ہے یہاں سے بھی ثابت ہو گیا income tax نہیں ہے income tax تو پورے پاکستان میں ہے such tax is to be paid by every person who is engaged in the trading business in territory of پنجاب یہ جو لوگ بھی چیزیں خرید کے بیشتے ہیں ان لوگوں نے پنجاب میں ٹیکس دینا ہوتا ہے he ساجد considers it inadmissible کیا ہوتا ہے not allowed admissible ہوتا ہے allowed inadmissible ہوتا ہے ساجد کہتا ہے میرے خیال سے تو یہ not allowed ہی ہو جائے گا ساجد کیا ہوگے پاگل ہو گیا رہے تو کہتا ہے as it is pay to provincial government کہتا ہے کیونکہ یہ سوبے کی government کو pay کیا تو یہ کس نے مجھے minus کرنے دین ہے ہم ایک دم گئے ادھر section 21 کا اے ہم نے کہا یہاں دیکھتے ہیں سوبے کی government کو pay کریں وہ not allowed ہے ہم نے اس کو گھورنا شروع کیا following deductions will not be allowed any tax paid to سوبے کی government ہم نے کہا نہیں یہ تو کچھ نہیں لکھا اپنی طرح سے law بنا رہے ہے کہتا ہے میرے خیال سے سوبے کی government کو pay کر رہے ہیں تو میرے خیال سے شاید not allowed جائے پتہ نہیں کیا بنے میرا پاگل ہے یہ کہاں لکھا ہے تو وہ tax not allowed ہے جو business profits پہ pay کیا ہے اس بات کے لیے یہ بنا ہے ساجد کو پڑے گا یہ تم کیوں اس کو inadmissible سمجھ رہے ہو ہم پہلی پریشان ہیں پیپر میں تم ہمیں پریشان کر رہے ہو پریشان کو پریشان کر دیں پریشان سکیر ہو جاتا ہے تو ساجد کو پی کریں وہ not allowed ہیں اور جو federal government وہ allowed ہیں ایسا rule ہم نے کوئی نہیں پڑھا نا تو یہ ساجد کے اپنے بنائے رول ہیں جو ساجد اپنے اوپر لگائے بھائی تیری میربانی tax calculation میں correct treatment یہ ہے my dear ساجد it is allowed because it is not income tax اس کا نام کیا ہے اور اگر یہ income tax ہوتا پھر یہ not allowed ہو جاتا فیل حال یہ کیا ہے allowed ٹھیک اجی close کریں کل ملتے انشاء close